ایک شاعر سلطانپور سے آنے والے مہمان شاعر جناب آباد سلطانپوری کا کلام سنیں گے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شاعر اس طرح کہ شعر پڑے گا کہ رومان لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسی نہ پوچھتے ہم آستین سے لیکن جب وہ شعر سنانا شروع کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ آنسووں کے داغ ہیں آنسو ہی دھویں گے یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مچین سے آئیے استقبال کریں جناب آباد سلطانپوری کا السلام علیکم پہلی بات تو ایک چیز سواج میں نہیں آ رہی ہے پھرس تھنڈی ہے یا کوئی اور دکھت ہے جو اوپر کھڑے ہو رہے ہو ہنڈی ہے فلسطین ہو یا گجرات آسام بنایا جائے گا فلسطین ہو یا گجرات آسام بنایا جائے گا ساجش ہے کی دنیا سے اسلام مٹایا جائے گا اور سب کا اللہ وہی ہے قرآن پھر کیوں ہم بڑھ جاتے ہیں سب کا اللہ وہی ہے قرآن پھر کیوں ہم بڑھ جاتے ہیں اور برلوی دیوبندی کے نام پہ ہم کڑ جاتے ہیں اور جب اپنے مذہب کے اندر ہی ہم باتے جائیں گے دور کرو یہ فرق پرستی ورنہ کاتے جائیں گے اور جس دن مل کر آگے سنی گا جس دن مل کر سب کے سب ہم ایک مٹھی بن جائیں گے جس دن مل کر جس دن مل کر ہم سب جس دن مل کر ہم سب کے سب ایک مٹھی بن جائیں گے جو نظریں یہ گھور رہی ہیں ان کو سبق سکھائیں گے اور سچ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں نہیں ملے گر آپ اس میں مٹ جائیں گے اپنے پرخوں کے جیسے تاریخوں میں رہ جائیں گے اپنے پرخوں کے جیسے تاریخوں میں رہ جائیں گے کھاؤ قسم ساتھ میں مل کر ہم سب مسجد جائیں گے ہاتھ ملا کر گلے ملیں گے مل کر عید منائیں گے جب تک مل کر نہیں رہیں گے ایسے اٹھایا جائے گا دہشت گرد بتا کر ہم کو فاسی چڑھایا جائے گا واب 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 اور کبھی مناروں کی چوٹی اور ہم منار بناتے ہیں لال کلے کی موٹی موٹی ہم دیوار بناتے ہیں بسم اللہ خوابی شہنائی سے ایسی ساز بناتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم وہ تاج بناتے ہیں اور کتنی بڑی ریاست اس کی کتنا لمبا شاسن تھا قرآن کی پیسوں سے ہی کھایا اور انگزیب نراشن تھا اور جا کر ہم نے بجالو بجالو جا کر ہم نے ٹینک جلایا ماں سے رشتہ توڑا ہے ہندوستان کی خاطر ہم نے پاکستان کو چھوڑا ہے اور اسی ملک میں پرخوں نے کل اپنا بچپن کھویا ہے ہندوستان کے ہر شبدوں کو اپنے خون سے دھویا ہے اور نہ گجرات جلایا ہم نے نہ گجرات جلایا ہم نے نہ ہتھیار بناتے ہیں ملک بچانے کے خاطر ٹیپو تلوار اٹھاتے ہیں انگریزوں کے غرور کو توڑا ان کو خاک ملاتے ہیں ویر حمید کو دیا ہے ہم نے اور اشفاق بناتے ہیں پڑی ضرورت خون دیا ہے زندہ بات لگاتے ہیں انہی مدرسوں سے ہم مولانا آزاد بناتے ہیں ایک بار ایک بار ایسا ہوا کہ کسی کی عورت جا رہی تھی کہتے ہیں عورت جب اپنے مائے کے جاتی ہے تو مرد خوش ہو جاتا ہے ایسی بات ہے نا تو دوست اس کے ساتھ ایک دوست بھی چھوڑنے گیا ہوا تھا چپ رہی بھائی صاحب اس کے ساتھ اس کا دوست بھی چھوڑنے گیا ہوا تھا تو وہ اسٹیشن پہ چھوڑ کے باہر آیا مو چھپا کے مو چھپاتے ہوئے باہر آکے کھڑا تھا تو اس کے دوست نے کہا کہ کیا بھاوی چلی گئی تو اس نے کہا ہاں چلی گئی تو بولا کہ تم مو کا ہے چھپائے ہو تو بولے یار کیا کرے تو ہمارے ہاں ایک تحضیب ہوتی ہے نا جب عورتیں جاتی ہیں تو ماتھے کو چھوما جاتا ہے مطلب محبت میں ایسا لوگ کہتے ہیں تو پھر اس نے پوچھا کہ یار مو کیوں چھپائے ہوئے ہو تو اس نے کہا یار کیا کریں اتنی زیادہ خوشی تھی اس ماتھا چومنے کے بجائے ڈرین کے انجن کو ہی چوم لیا اور من کی بات کروگے کب تک کب تک دل بہلا ہوگے آخی رب تو سج بتلا دو کب اچھے دل لاؤگے اتنے سال میں ہم نے دیکھا ایک ہی کام کرائے ہو پچھلی سرکاروں کے کرموں پر الزام لگائے ہو قسمیں وعدے کیے تھے جتنے مل کر کے سب نگل گئے راج نیت میں گدی پا کر دیکھو کیسے بدل گئے بھول گئے ہیں سارے وعدے بھاشن میں چلاؤگے پوچھ رہا مزدور یہاں پر کب اچھے دل لاؤگے اور اتنے سال میں ہم نے دیکھا ایک ہی کام کرائے ہو پوچھ رہا مزدور یہاں پر بچے بھی اپنے سرپرچھت کو پائیں گے جو تھن دونے چاٹ رہے ہیں کب روٹی ہم کھائیں گے سویس بینگ میں پڑا یہ کالا دھن کب لائے جائے گا کب میرے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپیہ آئے گا اور لاکھوں کے لاکھوں کے کپڑے پہنے بس مو سے فیکنے والے ہو کیسے ہم سمجھے کہ تم ایک چائے بیچنے والے ہو سلیم بھائی ٹھیک ہے بڑے سویب بھائی کہاں گئے دیکھیں بہت چھوٹے شاہد سے سلطانپور سے ٹھیک ہے پڑھئے بھائی پڑھئے ہاں ایک جو ہماری نظم ہے جو حالانکہ ہم کو لگتی ہے بہت مشہور ہے آپ کو لگے نہ لگے ہماری وہ ذمہ دائی لیے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں کہ ہوئی ازان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھیں خاموشی سے سنیے گا جب لگے تب بجا لیجئے گا ورنہ کوئی دکت نہیں ہوئی ازان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھیں پنڈت جی کے گھر کی آورت تب ہی دیپ جلاتی تھیں پنڈت جی کے گھر کی آورت تب ہی دیپ جلاتی تھیں فرق نہیں تہواروں میں تھا ساتھ منایا کرتے تھے مندر میں جا کر بچے پر ساتھ چُرائیا کرتے تھے سکھ دکھ ہو یا شادی میت سب میں ساتھ نبھاتے تھے سکھ دکھ ہو یا شادی میت سب میں ساتھ نبھاتے تھے ذات دھرم کا فرق نہیں تھا سب رشتے میں آتے تھے سکھ دکھ ہو یا شادی میت سب میں ساتھ نبھاتے تھے ذات دھرم کا فرق نہیں تھا سب رشتے میں آتے تھے کل ہم گنگا کے پانی سے وضو بنایا کرتے تھے پنڈت جی بھی آیت سنتے ہم راماین گاتے تھے کل ہم گنگا کے پانی سے وضو بنایا کرتے تھے پنڈت جی بھی آیت سنتے ہم راماین گاتے تھے ایک دوجہ کو ساتھ ملے کر خوشیوں کے گن گاتے تھے وہ بھی ازانوں کی آوازیں سن کر چُپ ہو جاتے تھے وہ بھی ازانوں کی آوازیں سن کر چھپ ہو جاتے تھے اور نہ کوئی فرق یہاں تھا نہ کوئی بٹوارہ تھا سارے جہاں سے اچھا ایسا ہندوستان ہمارا تھا اچھا یہ بتائیے سنبل کے اچھے لوگوں میں سارے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ نظم آپ کو اچھی لگ رہی ہے بہت بہت شکریہ زوردار تعلیوں سے آباد سلطانپوری کا حسنہ بڑھائیے دوبارہ یاد دو اور بارہ پوئی ازان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھیں پیچھے لوگیں بھائیس ترچ جگ جائیں سو رہے گیا پوئی ازان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھیں پنڈیت جی کے گھر کی عورت تب ہی دیپ جلاتیں تھیں فرق نہیں تہواروں میں تھا ساتھ منایا کرتے تھے مندر میں جا کر بچے پر ساتھ چُرائیا کرتے تھے سکھ دکھ ہویا شادی میت سب میں ساتھ نبھاتے تھے ذاتی دھرم کا فرق نہیں تھا سب رشتے میں آتے تھے کل ہم گنگا کے پانی سے وضو بنایا کرتے تھے پنڈیت جی بھی آیت سنتے ہم رامائن گاتے تھے پنڈیت جی بھی آیت سنتے ہم رامائن گاتے تھے ایک دوجہ کو ساتھ ملے کر خوشیوں کے گنگاتے تھے وہ بھی ازانوں کی آوازیں سن کر چپ ہو جاتے تھے اور نہ کوئی فرق یہاں تھا نہ کوئی بٹوارہ تھا سارے جہاں سے اچھا ایسا ہندوستان ہمارا تھا سارے جہاں سے اچھا ایسا ہندوستان ہمارا تھا پر کس نے دھرموں کے نام اے بیٹا کائی قبیلے کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے یہیں بیٹھے بیٹھے کام کرو بیٹا ہاں نہیں کچھ لوگ کھڑے ہو کے داد اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو آس پاس کے لوگ دیکھ لیں کہ یہ بھی مشاعرے میں ہے اصل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ امی ابو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مشاعرے کا بہانہ بنا کے کہیں اور گیا ہے اس لیے دو چار کو فوٹو دکھا دوں اپنا کہ میں مشاعرے میں تھا تو بیٹا بیٹھے بیٹھے داد دو ٹھیک ہے نا زوردار تعلی بجائیے اب آج سلطانپوری پڑھ رہے ہیں کس نے دھرموں کے ناموں پر یہ نفرت فیلائی ہے اے چپ رو یار خاموچ سے خاموچ سے پلیز یار کس نے دھرموں کے ناموں پر یہ نفرت فیلائی ہے ہندو مسلم کے رشتوں میں کس نے آگ لگائی ہے کس نے دھرموں کے ناموں پر یہ نفرت فیلائی ہے ہندو مسلم کے رشتوں میں کس نے آگ لگائی ہے کس نے بتایا ٹی کا ہندو ٹوپی کی پہچانے یہاں کس نے بتایا ٹی کا ہندو ٹوپی کی پہچانے یہاں مندر میں بھگوان ہے بستے مسجد میں رحمان ہے یہاں کس نے بو ڈالا ہے زہر کو بھارت کی خوشحالی میں کس نے فرق بتایا ہم کو ہولی عید دوالی میں کن لوگوں نے دلوں کو میرے نفرت سے یہ باٹ دیا دھرم کو خطرے میں بتلا کر ہم سب کو ہی باٹ دیا بھارت ہے یہ گھر یہ ہمارا کیوں گھر میں آگ لگاتے ہو دھرم کے ٹھے کے دار بتا دوں کیوں نفرت پھیلاتے ہو چار طرف یہ خون خرابہ رشتوں پہ وہ وار کیے چیخ رہی ہے بھارت ماں یہ لاشوں کا امبار لیے روک سکو گے کیسے تم اس نفرت والی آندھی کو روک سکو گے کیسے تم اس نفرت والی آندھی کو نہ ٹھوکے اس دور میں کیسے لاؤگے تم گاندھی کو آئی الیکشن کی تاریخیں شور شرابہ ہوتا ہے ہاں آئی الیکشن کی تاریخیں شور شرابہ ہوتا ہے تبھی یہ پھٹتے گولی بم اور خون خرابہ ہوتا ہے ہاں آئی الیکشن کی تاریخیں شرابہ ہوتا ہے اچھا اچھا دیکھئے یہ آپ جو ہے بے چین ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہمان ہے دلی سے آئی ہے خدا ان کا نام ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے مشاعرے میں ایک مہمان کے طور پر شریک ہوئی ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ زوردار تعلیوں سے ایک بار ان کا استقبال کریں اور انہیں آجائی 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 چلو نظم مکمل کر دو آباد آباد آجاؤ 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 آباد نظم مکمل کر دو آجاؤ 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 آ مندری جی مشارہ چلنے دو جی آباد پڑھو بیٹا بھائی اب ادھر دیکھو ہو گیا نا ہم بھی دیکھنے لائک ہیں جی جی پڑھئے پڑھئے کس نے دھرموں کے ناموں پر یہ نفرت فیلائی ہے ہندو مسلم کے رشتوں میں کس نے آگ لگائی ہے کس نے بتایا ٹیکا ہندو ٹوپی کی پہچانے یہاں مندر میں بھگوان ہے بستے مسجد میں رحمان یہاں کس نے بو ڈالا ہے زہر کو بھارت کی خوشحالی میں کس نے بھرک بتایا ہم کو ہولی عید دیوالی میں کن لوگوں نے دلوں کو میرے نفرت سے یہ پاٹ دیا دھرم کو خطرے میں بتلا کر ہم سب کو ہی باٹ دیا دھرم کو خطرے میں بتلا کر ہم سب کو ہی باٹ دیا بیٹا ہی دھر ہی دیکھو آباد 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 فنیس کرو دھرم دھرم کو خطرے میں بتلا کر ہم سب کو ہی باٹ دیا بھارت ہے یہ گھر یہ ہمارا کیوں گھر میں آگ لگاتے ہو دھرم کٹھے کے دارو بتا دوں کیوں نفرت پھیلاتے ہو روک سکوگے کیسے تم اس نفرت والی آنڈھی کو چار طرف یہ خون خرابہ رشتوں پہ وہ وار کیے چیک رہی ہے بھارت ما یہ لاشوں کا ہم بار لیے روک سکوگے کیسے تم اس نفرت والی آنڈھی کو نہ تو کے اس دور میں کیسے لاؤگے تم گانڈھی کو اور آئی الیکشن کی تاریخیں شور شرابہ ہوتا ہے آئی الیکشن کی تاریخیں شور شرابہ ہوتا ہے تبھی یہ فرتے گولی بم اور خون خرابہ ہوتا ہے جب جب موں کو کھول رہے ہیں تب تب زہر اگلتے ہیں مزدوروں کی فکر نہیں بس گاؤں شہر سب جلتے ہیں اوٹ کی خاتی جو ہم کو آپس میں ہمیں لڑاتے ہیں ان سے پوچھو دکھ میں میرے وہ کتنے دن آتے ہیں نہیں ہے گزری آگ کبھی محلو کی ان دیواروں سے نہ بچے مرتے ان کے نہ دور ہوئے پریواروں سے صبح کو گھر سے نکلا ہے اور شام میں گھر کو آتا ہے ایک مزدور کو کیا معلوم کہ اس کا گھر جل جاتا ہے سوچ جرا کیوں دنگوں میں بس میرا گھر ہی جلتا ہے ہندو مسلم سکھی سائی بس مزدور ہی مرتا ہے نہیں ہے گزری آگ کبھی محلو کی ان دیواروں سے نہ بچے مرتے ان کے نہ دور ہوئے پریواروں سے صبح کو گھر سے نکلا ہے وہ شام میں گھر کو آتا ہے ایک مزدور کو کیا معلوم کیوں اس کا گھر جل جاتا ہے سوچ جرا کیوں دنگوں میں بس میرا گھر ہی جلتا ہے ہندو مسلم سکھی سائی بس مزدور ہی مرتا ہے بھارت ماں کہنے والے ماں کی ہی چھاتی کاٹ رہے بھارت ماں کہنے والے ماں کی ہی چھاتی کاٹ رہے مندر مسجد کے ناموں پر ہم سب کو ہی باٹ رہے اور یہاں کہنے پر ان کے آپس میں لڑ جاتے ہیں آگ لگاتے بستیوں کو اور انسان جلاتے ہیں سننا ہم سب بند کر دے اس باٹنے والی بولی کو آؤ ہم سب بند کر دے اس کھون سے لگ پتھولی کو با 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 با